بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری محرم ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے ہم اسی تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس ماہ مقدس کی حوالے سے اور بالخصوص جو اس ماہ کی حرمت ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے اس پروگرام کو اپنے سیگمنٹ کو جاری رکھے ہوئے ہیں ہم اس میں گفتگو مختلف جہتیں جو کربلا کے اس باب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے اور اس کی جتنی بھی جہتیں ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ہمارے لیے بہت ہی عزاز کی بات ہے اور ہمارے لیے بہت ہی خوشکو نامر ہے یہ ان کی موجودگی کیونکہ وہ ایک بہت ہی منجھی ہوئی اور بہت ہی علمی شخصیت ہے ان کے تعریف کی ہرگز قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا نام اور ان کا چہرہ اور ان کا علم ان کی پہچان ہے اور ان کا تعریف ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف علم دین مذہبی سکولر ہیں بہت اچھے خطیب ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور آج کل ڈائریکٹر بھی ہیں النور اسلامی سینٹر شیخ زید کمپلیکس کے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب قاضی حفیظ الرحمن صاحب اسلام علیکم قرآن صاحب کیسے مزاج ہیں اللہ کی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور چونکہ یہ محرم کے حوالے سے محرم الحرام کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشنز ہیں اور اس میں ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کی علمی گفتگو سے ضرور مستفیز ہوں تو اولاں قیس اب جو میرا سوال ہے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالات ایسے ہیں جو قلبلاتے رہتے ہیں ہمیشہ سے ازہان میں رہتے ہیں قائس صاحب کیا وجہ ہے کہ رسول محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ہجری میں ان کی پرہلت ہوتی ہے پردہ فرمایا ہونے دنیا سے اور صرف پچاس برس کے بعد صرف پچاس برس کے بعد آخر ایسی کونسی قیامت آگئی ایسی کونسی ذہن سازی ہوئی یہ ایسی کونسی سادشیں کیا محرقات تھے کہ صرف پچاس برس کے بعد کربلہ بپا ہوتی ہے اور اس میں ان کی پوری آل کو زباگر دیا جاتا ہے کس کے محرقات کیا ہے اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اس بارے میں آپ ضرور ہمیں بتائیے اور ہمارے ناظرین بہت مرمانے جناب سب سے پہلے تو آپ کا جنابیں فرودری شہباز صاحب کا بلکہ آپ کی ایس ٹی این کی ساری ٹیم کا متحہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس اوپن فورم کے قابل سمجھا اور ہمیں موقع دیا ہمارے لئے حضار کی پر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میرا یہ خیال ہے کہ جن ہزتیوں پر بات کرنے کے لئے اور جن نے تکلیف دے موضوعات پر لبکشائی کیا ہم سے طلب کرنے وہ ہستیاں وہ ہیں کہ ہم نے ان کی متعلق بات کر کے ان کا کوئی ذکر نہیں بڑھانا جی بے شکر ان کی کوئی شان نہیں بڑھانا بے شکر وہ خانوادہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے خود ارشاد کرنا ہے جی کہ ورفان آل کا ذکر بے شکر اب یہ ورفان آل کا ذکر اللہ نے صرف اپنے ایک محبوب کے لئے نہیں بولا واہ اس محبوب کے پورے خانوادے کے لئے بولا بے شکر اس سے وابستہ ہر فرد کے لئے بولا بے شکر اس کے جسم سے جڑے ہوئے ہر کپڑے کے لئے اس کے پاؤں میں پہنے ہوئی جوتی کے لئے اس کے سر پہ رکھے ہوئے اس آمامے کے لئے اللہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس پیالے کے لئے سبحان اللہ اس تصویح کے لئے اس جائے نماز کے لئے اس مسجد و محراب کے لئے اس مدینے کے درو دیوار کے لئے جہاں اس نے سفر کیا یعنی اس سے جو کچھ جڑتا چلا گیا ہے سبحان اللہ برفان آل کا ذکر ہوتا چلا گیا کیا کہنے کیا کہنے اور جن کا ذکر آپ نے اس وقت چھڑا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں مجھے نہیں بتا کہ وقت کی نمزیں کتنے دیر میں ڈوب جائیں اور ہمارا یہ سیگمنٹ کیسے اور کتنی دیر میں ختم ہوگا آپ ضرور فرمائی میرا یہ دل کر رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک دین کے ادنا سے طالب علم کی حسیت سے یہ عرض کروں کہ وہ کتاب جو کتاب مکمل ہے کامل و اکمل ہے قرآن مقدس ہے اس قرآن مقدس میں ایک سو چودہ سورتیں اور ان چودہ ایک سو چودہ سورتوں میں سے صرف چھ سورتوں کے نام پر امبروں کے ہیں جی بالکل اس کے اندر جب چھے آزار چھے سو چھے سٹھ آیتوں کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پچیس سے چھبیس انبیاء کے ناموں کا ذکر کرتا ہمیں اس کے علاوہ کہیں سے کسی اور کنام نہیں پتا چلتا احادیث مقدسہ کو ہم پڑھنا شروع کرے تو زیادہ شاید ہم سو بندوں تک ہم پہنچا اب افراد جو جن کے سن پر نبوت کے تاج رکھے گئے ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس اللہ کمو بیش کمو بیش ان میں سے کوئی ایک گھرانہ ایسا اس گھرانے میں پلنے والے کوئی بچے ایسے جن کا کمپریزن ہم عبام علی مقام سے ان کے ماں باپ سے اور اس خانبادے سے کر سکے کوئی ایک گھر مجھے بتا سبحان اللہ کیا کہنے ایک نہیں ہے بالکل نہیں جن کو رب نے چنا یعنی کسی نے کسی چیز پر سواری کی تو کسی نے کسی چیز پر سواری کی قربان جاؤں اس گھرانے پر عدد ہوئے تو جس کی گود میں آ کر انہوں نے آنکھیں کھولی ہوا امام الانبیاء سبحان اللہ وہ تاجدار ختم الرسل ہے سبحان اللہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے سبحان اللہ وہ نام ان کے خود رکھ رہے ہیں بشک نام خود رکھ رہے ہیں خود رکھ رہے ہیں جناب علی کرم اللہ وجہ انہی سلام اللہ نے ان کا نام رکھا ہے حرب امام حسن سلام اللہ اور امام حسین لیکن کیا ہوا اللہ کی محبوب انہیں آکے فکرمایا یہ تو حسن ہے اور یہ نام اس وقت تک اللہ رب العزت نے کائنار میں کسی پر آیا نہیں کیا تھا کسی پر ہے دوسرا بیٹا سال بعد آ گیا جو امام علی مقام ہے جس جیسا کوئی ماں کون جنے گی کیسے جنے گی ماں بھی تو فاطمہ تو زہرہ ہونے چاہیے اللہ بابی علی کرم اللہ بچو ہونے چاہیے اللہ نانہ بھی جناب محمد رسول اللہ ہونے چاہیے اللہ نانے بھی سیدہ خدیشت الکمرہ ہونے چاہیے یہ کمبینیشن ایک دفعہ بننا تھا ایک دفعہ ایک دفعہ بننا تو بن گیا فرمایا یہ حسین ہے اللہ یہ حسین اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ نام اللہ نے خود پردے پر رکھی اب وہ جو خانوادے کے اندر یہ بچے پل رہے ہیں ان کے موں میں جو سب سے پہلی گھٹی ڈال رہی ہے وہ حمد اپنی زبان ڈال رہی ہے سبحان اللہ اپنا لعابدہ نام نام وہ رکھ رہے ہیں برکتوں کے لئے ہاتھ اپنے پھیلا رہے ہیں دعائیں ان کو دے رہے ہیں جس گھر سے سیدہ رخصت ہو کے آتی ہیں تو دونوں کو دہلیز پر جناب سیدن علی کرم اللہ وجو کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے کہتے ہیں تجھے محمد کی بیٹی مبانک اللہ تجھے محمد کی بیٹی مبانک اب اس وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی نانا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو سبحان اللہ پڑھو ہر دم درود ان پر شجاعت ہو تو ایسی ہو شجاعت ہو تو ایسی ہو بات یہ ہے کہ امام علمیہ پر آپ مجھے بات کرنے کو کہہ رہے ہیں میرے جیسا گناہ گار آدمی یہ تو کیا بولے گا میں تو صرف ڈوب جاتا ہوں ان کے تصور پر کہ وہ کیا دوشت تھے جن پر وہ سوار ہوتے تھے جس کی خاطر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے جس کے دوران حاضرین میں بھی کسی کو جرت نہیں کہ دوران خطبہ کسی کو سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے آواز تو بڑی دور کی بات کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے بلکل اس طرح وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ دے رہے ہیں چھوڑتے رہے ممبر چھوڑ دے رہے ہیں ممبر چھوڑ دے اور کسی سے کہہ نہیں رہے کہ وہ سامنے دیکھو کون آرہا ہے آگے بڑھو گا اس کو ہاتھ پکڑو اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی ممبر چھوڑ رہا ہے اللہ وہ دروازے کی طرف تیزی سے جا رہا ہے ساری دنیا بلکل سکتے میں کیا ہوا اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے سے کون آرہا ہے حسنید کریمہ آرہا ہے سبحان وہ ماں نے تیار کر کے جمعے کے خطبے کے لیے بھیجا سبحان وہ عمریں کیا ہیں تین سے چار سال عمر ہے وہ ڈھائی تین سال کہلیں تین ساڑھے تین سال کے یہ ایج ہے اور وہ نئے نئے چلنا شروع ہوئے آقا کو یہ احساس ہوا کہ کہیں گرنا پڑ بجائے اس کے کہ کسی کو کہیں جاؤ تھام لو کہوں میں جو ہوں وہ اٹھاتے ہیں اور لا کے ممبر پر بیٹھتے ہیں اور ایک طرف ایک کو بٹھائے توسرے کروں دوسرے کو بٹھائے جن کا یہ عالم ہو جن کا یہ مقام ہو ان کا میں کس سے کیا بات کروں پھر وہ بچپن جیسے گزرا لڑکپن پیسے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے مثال کی وقت ان کی ایج کیا تھی ایک پانچ سال کا بھائی ہے ایک چھے سال کا بلکل اس تھا پھر اس کے بعد مدینہ کے اندر گسارے پھر انہیں پھلو فائر آشدین کا سارا دور دیکھتا محبت سمیٹی سب کچھ ہو جو بات آپ کا سوال ہے آپ کا وہ بڑڑ دربناک ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ یک دم نہیں ہوتا بلکل اس طرح اہلی بات تو یہ ہے کہ آدم کے ساتھ زمین پر اتارے جانے والے کرداروں میں سے جو دو زندہ مین کردار ہیں ایک شیطان ہے اور ایک آدم شیطان چیلنج کر کے آیا ہے یہ بتا کے آیا ہے کہ مولا مالک میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا تھا ایک سجدے سے اتنا تو نہ راز ہوا دیکھیں اس کی جرت صرف اتنا پوچھا کہ اتنی مدت جو میں نے سجدے کی ہیں عبادت و ریاضت میں میں گم رہا ہوں کوئی حق میرا ہے قربان جاؤں اس رب پر جس نے شیطان کو کہا تیرا حق تو بنتا ہے اب تک تو تم نے سب کچھ میرے لیے کیا تھا کیا چاہتے ہو اس نے کہا بحلت چاہتے ہو بحلت چاہتے ہو وقت مانتے ہو اس نے کہا کب تک چاہتے ہو کہتا ہے جب تک تم نے یہ جہان رکھنا ہے کیا کروگی اس نے کہا یہی آدم اور اس کی ضرورت تو نہیں چھوڑو گی جن کے خاطر میں آج ضلیل ہوا ہوں میں نے ایک سجدے سے انکار کیا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تیرے نزدیک اس خلافت کا کیا مقام ہے کیا مقام ہے میں تو اندہ تھا تو اندہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنا ضخم کھا بیٹھا اب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا میں ان کے پیچھے سے آؤں گا میں ان کے داؤں سے آؤں گا میں ان کے باؤں سے آؤں گا میں اوپر سے آؤں گا میں نیچے سے آؤں گا میں انہیں راستے میں نہیں چلنے دوں سراتِ مستقیم پر نہیں چلنے دوں اللہ رب العزت نے بھی پھر اپنا جواب فرما دیا اس نے کہا چلو میں تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں اختیار بھی دیتا ہوں تو اپنی کرنا لیکن یاد رکھنا پھر جو میرے بن جائیں گے وہ تیرے بہکا میں وہ نہیں آگے اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس تربیت کے نتیجے میں کسی پیغمبر کی امت کے اندر وہ تڑ وہ جرت اور وہ کردار وہ اس کا ایک نورانیت وہ روحانیت نہیں پیدا ہوئی تھی جو محمد عیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں 23 سالہ تربیت کے اندر ہوئی کسی پیغمبر نے اپنی امت کا اتنا بڑا کٹ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں نے جو امام الانبیاء نے خطبہ حدد ودا کے موقع پر میدان عرفات میں دیکھا ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک روایت میں اور ایک لاکھ چالیس ہزار اراؤنٹ یہ لوگ یعنی سوال لاکھ سوال لاکھ کا مجمعہ ہے جس سے جمع غفیر ہم کہیں گے اس زمانے میں تو کسی کے تصور بھی نہیں ہے اتنی افرادی قوت کسی ایک جگہ میں وہ سب جان ساران تھے لیکن یاد رکھنا چاہیے پیغمبر نے تو پردہ فرمانا تھا وہ فرما گیا لیکن جس کو مولت ملی ہوئی ہے اس نے تو آدم سے لے کے محمد عربی تک ہر پیغمبر کا دور دیتا اس نے ہر پیغمبر کا دور دیتا اس کا تارگٹ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان ابھی کمزور ہے محنت اس پہ وہ کرتا رہا کسی کے دومانے میں وہ پنپ نہ سکے کسی کے زمانے میں جرد مل گئے جس کے زمانے میں جرد ملی وہ زہر کے انجیکشن وہ پوائزننگ ہوتی رہے ہوتی رہے اور یہ یقدم نہیں ہوا جناب خلیفہ سالس کی جس وقت حضرت اسپانہ ونی رضی اللہ عنہ حضور نے ایک آگوٹھی دی ہوئی تھی اس پہ محمد رسول اللہ علیہ ونی حضور نے یہ بھی فرمایا تھا حضرت اسپانہ نے اس کو سمحل کر رکھنا یہ تجھ سے کھو گئی نا حمد بکھن جائے جی بالکل اس طرح وہ ہوا وہ بسچد قباب میں دوزار دو میں پرس ٹائم گیا تھا ہر امین میں تو اس وقت وہ کنوہ موجود تھا اب وہ کنوہ ختم کر دیا گیا ہے انہوں نے شان بھی نہیں ہے پہلے ایک دفعہ پھر ٹوٹیاں لگا دیں گے یا وہ بھی ختم ہو گئے اس کنوہ میں وضو فرما رہا تھا اور ہاتھ میں جس طرح ہم لوگ اپنے عادتاً وضو کے وقت ذرا انگوٹھی کو ہلاتے ہیں وہ انہیں ہلائی لیکن خدرت کا لکھا نہیں مٹھ سکتا تھا ان کے ہاتھ سے صرف کوئی کنوہ مگر گیا جب وہ گری تو تمام تر کوششیں کی گئے نہیں ملی انہیں صرف در تھا تو ایک تھا انگوٹھی چھن جانے کا بہت دکھ تھا کہ نحبت کی تیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی لیکن جو دکھ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بدلے میں جو کول ارشاد فرما گیا ہے اللہ وکم اگر وہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہوگا کیا پھر وہی ہوا پہلے دور سوہ دو سال دھائی سال پھر چار چھ سال اس کے بعد یہ تقریباً بارہ سال اس میں سے پہلے چھ سال اگلے چھ سال انتشار کے ہیں اس کے بعد جنابِ کیوں نہیں سٹیبلٹی ملی کہ وہ نیچے گڑھ بڑھ شروع ہو چکی وہ گڑھ بڑھ کے نتیجے میں اندر آکے بہت ساری معاملات ہو گیا جس میں جنگ جمل بھی ہوگی سفین بھی ہوگی یہ وہ چیز چل رہی ہے لیکن رہا یہ اس خانوادے کا معاملہ تو یہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو بدمنی اور تفرقی اور یہ جو معاملات اس وقت جس میں ہم گھرے ہوئے اس میں بھی اس خاندان کا کوئی حصہ ہے کہ کچھوں نے اس میں دیا ہے تو اگر آپ مجھے اجازت ہے تو پھر میں ادھر آ جاؤ تاکہ پھر ہمیں پتہ چلے کہ کربلا کیا ہے اور کربلا والے تھے کیا وہ کیا درس دے کے گئے دو کریکٹرز ہیں دو ٹیمیں ہیں دو ٹیمیں موجود ہیں ایک نے اپنا رول ادا کیا ایک نے اپنا رول ادا کیا پہلی بات اس سے بھی پیچھے ہم تھوڑا سا چلے جائے سیدن علی کرمالوجہ کی مثال کے بعد عقل یہ کہتی ہے کہ امام حسن سوٹے وال آدمی جو ملکل اس طرح ہے اب بچے نہیں ہیں نا اب بچور ہیں جوان ہی نہیں ملکہ ماشاءاللہ جنگیں لڑ چکے ہیں تربیت پھر اس خواہد اس میں ہو چکے لیکن امن کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جس طرح بعض لوگوں کی یعنی ستھی لیول کے معاملات اور ایمان بھی شاید اتنا کبزور ہیں کبھی کوئی کہہ دیکھیں یہ شہزادوں کی لڑائی تھی کوئی کہہ رہے یہ اقتدار اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کمپریزن تو پہلے آپ کریں کمپریزن تو کریں چراغ بھی نہیں ہے ٹمٹماتا ہوئے چراغ کو سورج کے ساتھ آپ مقابلہ کرنے جارہے ہیں بلکل اس طرح ٹمٹماتا چراغ ہے سورج کے ساتھ اس کا کمپریزن کرنے جارہے ہیں بلکل اس طرح امام حسن نے کیا کیا امام حسن صلی اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہاں میں مجھ سے مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں لو میں کر رہا ہوں میرے بابا کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ میں ہی ہوں اور ظاہر پگ میرے سر پہ ہے میرے باب کی میرے باب وہ ہے کہ جو میرے ڈانا نے فرمایا کہ آنا مدینہ علم والی باب ہوں وہ اس کا مقام اور ہی ہیں لیکن ہوا کیا انہوں نے فرمایا کہ میں اس انتشار سے بچنا چاہتا ہوں ہمیں ہمارے بڑوں نے اقتدار کی رسیہ بنایا ہی نہیں ہمیں دنیا داری سکھائی نہیں ہماری یہ طلب ہی نہیں ہے نہ ہم اس کام کے لیے اٹھائے گئے ہیں نہ ہم اس کی طرف راغب ہیں نہ جانے والے ہیں اگر کوئی اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت بہتر تو میں حسن اپنے نبی کی اس وراثت کو دو ٹکڑوں میں باٹھنے کے بجائے میں اپنا حق چھوڑ کر ان کے حق میں ونڈراؤ کرتا بلکل ٹھا ہو گیا بلکل ٹھا اس کے بعد پہ بیس سال امن کے گزرے اگر اس خانوادے کے اندر کہیں طلب ہے کچھ رمک ہے کوئی توجہ ہے کوئی حرس ہے تو پھر درمیان میں بیسیوں موقع آئے ہونا چاہیئے تھا تو کبھی کچھ آکے کہہ سکتا ہے یار ماننے کے کھاؤ جی بلکل کچھ ایسے کر لو یہ گورنری دے دو وہ دے دو یہ ایک لائن آپ کو تاریخ اسلامی میں کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں ہمیں ایک اور رخ پہ بھی چونکہ یہ محرم کے ایام ہیں تو ہم ان کو یاد کر رہے ہیں جن کو یاد کرنا ہماری اپنی مقاہ کی علاوات ہے جی بے شکر ہمیں حیات جاویدانی ملتی ہے بے شکر میرے ربی علیہ السلام کا جس فقط دنیا سے پردہ کرنے کا تائم ہے جبرائیل اور دیگر چید صفحہ اول کے ملائک آئے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو بلا کے ایک سوال کہا ہمیں قرآن و حدیث کی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے جی جی کہ جاؤ جلدی پوچھ کیاو اللہ سے عمان صادق صاحب میرا اور آپ کا پکا ایمان ہے کہ جناب محمد رحمی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام علی مقام کی دنیا سے پردہ کرنے کا جو سین ہے وہ اس وقت اللہ نے دکھا دیا تھا جب سیدہ فاطمہ تو ذرا انہیں اٹھا کر ان کی گود میں لگ جی بے شک ایسے بے شک ایسے وہ تو بتا دیا گیا نا سارا وہ دکھا سیرا بتا نہیں دیا دکھا بھی دیا سمجھو ویڈیو دکھائیے ویڈیو دکھائیے اور دیکھ کے پہلے خوش ہو کر مسکراہت اور مبارک باندیاں ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ جو آنسوں سے آنکھیں در ہوئی ہیں اللہ تو وہ جو رخصار مبارک پر ڈھل گئے ہیں تو پھر بعد میں کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا یہ کیا تھا اللہ فرمایا یہ اس کا آغاز تھا وہ اس کا عجاب تھا وہ جو میرے رب نے انہوں نے دکھا دیا کربلا کی زمین سارے دکھائی گئی سب کچھ دکھائی اور مٹی مبارک سب کچھ بتایا گیا بتایا گیا نام پتے بتا دیئے گیا نام پتے بتا دیئے گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کا غیر نہیں وہ جو نام نحاد میرے ہی امت کے لوگ ہوں گے کلمہ بھی میرا ہی پڑھ رہے ہوں گے ان کے ہاتھوں ایسا ہوں گا اور عمام حسن رضی اللہ ان کے متعلقیاتا کہ یہ میرا بیٹا ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ میری امت دو ٹکڑوں میں بٹنے لگی لیکن یہ وہ کردار ادا کرے گا کہ میری امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں یہ میرا بیٹا سید ہے یہ سردار بن جائے گا اور پھر اس نے وہ کر کے دکھا دیا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجا کہ جو جلدی اللہ سے پوچھ کیا اللہ کی عزت کی قسم کئی دفعہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جتنی محبت امام علمیاء کو اپنے نوازوں سے تھی بے شک اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ ہونے والا انہیں یہ پتا تھا کہ یہ بہت لاد میں پلے یہ پتا تھا کہ یہ بہت چھوٹے ہیں یہ پتا تھا کہ ان کی ماں چند مہینے کے بعد میرے پاس آنے والی ہے جی بلکل اچھا وہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بتا دیا جی بلکل اس کو قرمان جاؤ ساکر پر جس نے اس وقت یہ کہا کہ رب نے تیہ کیا ہے ایسا ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جنت کے کچھ وارث بننے ہیں کچھ دوزخ کے پکے اندھن بننے والے ہیں رہی بات یہ ہے کہ یہ کریں گے کیا یہ بچے تو قرآن ہم سے کہتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی وسط سے زیادہ بھار نہیں رہا بے شک نومان صادق صاحب میں اور آپ میرا بھائی عزر بخاری عزری شہباز اور آپ کے یہ ٹیم ہمارے اوپر اتنے ہی بھار پڑھنا ہے نظرہ زکام خانسی بخار بے شک ہماری اوقات اتنی ہیں اللہ اوپر زیادہ اللہ معاف کرے کہیں گر گیا کوئی بازو ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا تو پٹی لگ گئی چلو بھی چار دن بار دسیسے دے ہو گیا جو بھار ان پہ پڑا ہے وہ بھار کسی ایک پہ پڑنا تھا اور وہ کوئی اور اٹھا بھی نہیں سکتا وہ نہیں اٹھا سکتا تھا دیکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا ابن الزمیحین میں ان دو باپوں کا بیٹا ہوں جو اللہ کے راستے میں زبا کیے جارے گئے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ داستان کہیں چلی تھی اللہ روک رہا تھا بلکل ایسے ہیں حسین و سادہ و رنگی ہے داستان عرب نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائی بے شک بے شک ایسے ہیں گردن پہ چھوڑی چلی نہیں چل سکی نہیں چل سکی ان کے والد ماجد جنابی عبداللہ کہ دس طبقورے میں نام نکلا کہ یہی بچہ قرمان کیا جائے گا آخر سو اونٹھا اللہ نے لے لیے وہ روک دیے تو انہا آتائینہ کل کسر میں اللہ کیا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انہا آتائینہ کل کسر فصل لیل ربکا ونحر انہا شانیہ کھول ابتدا ایک ہی تانہ تھا بڑا بیٹا نہیں ہے حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے یہ میرے بیٹے ابتر کسے کہتے ہیں جس کی کاٹ دی جائے نسل آگے سے نسل نہیں چلے دو چیزوں کے مطالبہ کیا جائے رہا ہے ایک خوشخبری دی جارہی ہے کہ آپ کو ہم نے کوسر عطا کر تو حضور تو کہیں پیاسے نہیں بیٹھیں بھی بلکل اس طرح تو کوسر ان کو مل رہی ہے بلکل اس طرح کہ جنہیں دنیا ایک ٹائم کے لیے پیاسہ سمجھے گی بھی صحیح اور وہ پیاس قبول کر لیں اللہ تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے فراد کا معنی نہ سہی کوسر و تصنیم آپ کے لیے ماں پڑھیں وارثانے سلسلویلوں کوسر تو وہ ہی ہیں وہ آپ ہیں پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ پس نماز پڑھئیے اور خرمانی دیتا سجدے تو سب ہی نہیں کیے پر اس کا ایک نریان ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز سبحان اللہ وہ نماز جو تلم کی جا رہے تھی وہ نماز امام علی مقام کی نماز بشا کیسے وہ کربلا کی سرزمین پر پڑھی ہوئی نماز نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں کیا کہہ میں ٹھیک ہے یہ وہ تھا قربانی کس کی دینی ہے یہ بچڑے کی قربانی ہے یہاں یہ کون سی تھی یہ اور قربانی ہے پتہ چلا کہ ہم نے قبول وہی کی ہے اللہ اور یہ اللہ کے علم میں کہ نسلیں کیسے چلا رہے ہیں سارا خان مادہ تہتے ہو رہا ہے ایک مریض کربلا بچائے جا رہا ہے چلے پھر آ جائے ادھر ہی آ جائے وہ سارے بچ گیا تھے نا ہمارا گروپ جو ہے تہتے ہوا ہمارے بڑے پیارے ہمارے موسنین تہتے ہو رہے ہیں آج دنیا میں نام کس کا ہے انہی انہی کا جن کا ایک رہ گیا نا وہ ایک سے اللہ نے کیا بنا دیا اور جو اتنے تھے آج اس کی قبر پر تھوکنے جانا چاہے نا کوئی تو اس کے لئے یہ فرصت نہیں ہے اور جا کر ٹائم زائر نہیں کرنا چاہتا وہ کہتا لانت یہی سے بھی بھیج سکتا ہوں تھوک یہی سے بھی سکتا ہوں ادھر اس کو ٹریس کرنے کے لئے بھی میرے پر پر ستنے اور امامِ عالی مقام کے اس روزہِ پاک پر رات کو بھی دن کا سماع ہے اور بارہ مہینے ایک ہی حوالہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کامیاب یہ ہوئے ناکام وہ ہوئے دنیا کے کاغذوں اور فائلوں کے اندر کہانیاں مختلف ہوا کرتی ہیں یہ جیتا یہ ہارا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی فائل کے اندر کون جیتا کون ہارا سبحان اللہ وہ تھا یہ ہے یہ ہے بے شک اس تو کربلا لمحوں کی کہانی نہیں ہے یہ شیطان کے اترنے کے بعد اس سارے معاملات کا جو صفائع کرنا تھا اس کے کردان ہے اور ظاہر ہے کہ جس جس نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی ہے وہ شیطانی کریکٹر بنتے چلے گئے آخر اللہ نے دو زخبی تو بھرنی ہے جی بھر شک دو زخبی تو بھرنی ہے اب رہی یہ بات کہ امن کا حوالہ ان سے کیسے آیا پھرکم انہوں نے نہیں باتا انہوں نے تو نہیں باتا انہوں نے صرف جوڑا جوڑنے کی بات کی اور دو راستے بات آ دیا کہ یہ حسینیت ہے یہ حقانیت ہے اس پر آپ چلئے یہ اس باپ کی اولاد ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے سرچر گیا ہے دونوں بیٹوں کو بلا کے کہتے ہیں ممکن ہونا ہے تو تو تم میرے قاتل کو معاف کرتا ہے جرت ممکن ہو تو اسے معاف کرتا اور اگر تم اس جوانے کے زور میں بدلہ نینے پر مجبور ہو جاؤ تو پتر دھیان کرنا یہ جتنا کٹ ہے نا اس سے زیادہ اس کو کٹنی لگا ہے ایک ہی ضربت لگا ہے ایک ضربت اس نے مجھے ایک ضرب مانی ہے تو انہیں ایک ضرب مانی ہے یہ بات یہ کہاں سے ہے اس کا مطلب یہ تو وہ خانوادہ ہے خاندان یہ وہ خانواد ہے اس نے وہ امن کا پیرام دیا کوئی جھگڑا نہیں کوئی فساد نہیں تو کربلا کی جو بھرکات ہیں کدھر لے کے گئے کس کے بلاوے پہ گئے ہاں جو جنہوں کوفے والوں نے جو جنہوں نے خطوط لکھتے ہیں اب اس کو ہم کلائمکس بنا دیتے ہیں کہ کوفے والوں کے خطوط ہیں ایک دو چٹھی آئی تھی بوریاں بھری ہو بوریاں بھری ہو بوریاں بھری ہو اچھا اب لوگ سوال کرتے تھے ہمیشہ آج مجھے جواب دینے میں آسانی ہو رہی کہ انسان کیسے بدلتا ہے بلایا کوفیوں نے حسین خود نہیں آئے حضرت مسلمی لگے حسین علی مقام نے حسین علیہ السلام نے کوفہ چھوڑ دیا ہے بابا کے باب جب امام حسن نے ایمید راک کیا انہوں نے چھوڑ دیا نانا کے پاس چلے وہی رہے پھر مکہ جا رہے خطوط پہ خطوط ہے جا رہے حالات کا رخ جب بدلتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پھر چلتے ہیں ادھر جدر کی ہوا ہوتا ہے ایسا ہوا بزاروں خطوط آئے امام حالی مقام کیا فرما رہے تھے تمہیں نہیں ہو یہ آپ کا خط نہیں ہے یہ آپ نے نہیں بھیجا یہ آپ نے خطوں پہ خط نہیں بھیجے آپ ہی کے بلوے پہ میں نہیں آیا ایک بھی نہیں بول رہا ایک بھی نہیں بول رہا جو کام اس وقت یزید اور ابن زیاد نے کیا ہے آج امت کفر نے مسلمانوں کی زمانہ ایسے پکڑ دی پیشہ کیسا ہے بے شک بکڑ دیئے اس وقت غزہ کی پٹی کے اندر کیا ہوگا اس کو میں کہوں گا اکس کربلا ہے یہ کربلا ہے تو باقی امت مسلمان کہا ہے یہ کوفہ بکڑی ہے بلکل اس طرح یہ کوفہ جس طرح اچھا لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا اس وقت میڈیا نہیں تھا امام حالی مقام کی شہادت کی خبر مہینوں بعد لوگوں کو بھی دی حضرت عبداللہ ابھی نے باس کو جس وقت راستے میں صرف ایک جگہ پر بی بیوں کو پانی پلائے جا رہا جہاں پڑاؤ ہوا کوئی پوچھ نہیں رہا بے سنو سوانی ہے ایک بڑھیا نکل کے دروازے سے دیکھتی ہے کہ یہ کافلہ ہے مسافر ہے پانی پلائے تو بی بی حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ اس حالت میں کہ ہم اتنے طویل اور تھکا دینے والے بجل سفر سے آ رہے ہیں پہلی تو وہ امام ہے جس نے ہمیں بغیر جان پہشان کے بغیر کسی کے تیور دیکھے تربیت کہاں ہوئی وہ جناب فضہ تھی انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ میرا اور حبش کی ملکہ میرا کچھ وقت سیدہ کائنات کے ساتھ سیدہ نساء اہل الجنہ کے ساتھ گزرائے فرمایا اچھا آپ کا وقت ان کے ساتھ گزرائے تو کیا کوئی ان کی تلقین ہے کہتے ہیں انہوں نے مجھے ایک بات فرمائی تھی کہ کبھی کوئی لوٹے پٹے مسافر تیرے دروازے سے گزرے تو پانی ضرور پلائے لوٹے پٹے کافلہ تیرے سامنے ہیں میں وہ ہوں اور یہ جو کٹا پٹا کافلہ جا رہا ہے یہ جو بورے اٹھا کے جا رہے ہیں تم لوگوں کو نہیں پتا یہ ہمارے شہزادوں کے سر کٹے ہوئے نہیں جا رہے ہیں اس حالت میں اس حالت میں دربار یزید کے خطبے جناب مریض کربلا کا وہاں کا خطبہ اور جس وقت اس بدبخت کی زبان سے نکلا کہ اس کی زبان ہم کون روکے گا اس نے تو کائی پلڑ دینی ہے اشارہ کیا کہ ازان دے ازان دے ازان پڑھی جائے ازان پڑھی جائے ازان میں جیسے یاشدان محمد رسول اللہ آیا تو کیا فرمایا کہ اب تم ہمارے ذکر کہاں کھا روکو کہاں کھا روکو اگر یہ تمہارے نانا کا ذکر ہے تو تم جید اور اگر یہ میرے نانا کا ذکر ہے اس نے کہا کہ ہم تو رہتی دنیا تک کے لیے زدہ ہے تم اپنی کر گزرو ہم تو اپنی کر کے آ رہے ہیں انہوں نے دنیا کو بتایا اس حالت میں بتایا ان بیبیوں نے بتایا ہم کون ہیں ہماری تربیت کیسے ہوئی یہ راہی یہ قربانیاں یہ رب کو جو منظور تھا جناب عبداللہ کا وہ خون جب جناب عمام علی وقاب نے اختیلیوں پہ لے کر اللہ کو دکھایا کہنے کے بولا بس یہ تیری عزت کی قسم یہ ایسے میرے پاس چہزادے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں مجھے اللہ تیری عزت کی قسم میں سارے تیری ناپ پہ کٹوا دیتا اللہ یہ تو ایک تھا جو میں نے تمہیں دیا اللہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ تو ہی دیکھ رہا ہے ہمیں بھی جاتا ہے تو انہیں بھی جاتا ہے تو درس کربلا تو درس امن ہے میں جمعہ مومن بولتا ہوں کہ ہر فتنے کی آواز جو ہے وہ ابلیس کی آواز ہر فتنے کی آواز اس میں کوئی اس کی کوئی کٹیگری نہیں بنا سکتے جہاں سے فتنے کی آواز آئے وہ شیطان کی آواز اور اس کی ہمیں مضمت کرنی چاہیے اور اس کی ہمیں بجائے اس کی کہ ہم خود کوئی مقالمہ اور کوئی لڑائی رگڑا کریں تو بہتر ہے اس کا قانونی طریقہ آپ نہ آیا جائے ایک چھوٹا سا ایشو میں نے نبی علیہ السلام کے مجلس میں آ رہا ہے اب یہ تربیت کا پہلو ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فریق کی بات سنی دل دکھا کہ میرا قاسد گیا تھا میں نے بھیجا تھا انہی کے ملاوے پہ میں نے بندہ بھیجا تھا اور یہ ایک کام تھا انہوں نے ہمارے ہی بندے پر چڑھ دوڑے اسے مارنا چاہا حضور نے اشارہ دیا کہ گروپ تیار کرو ان کی سرکوبی کے لیے جانا ہے اللہ رب العزت نے فوراً ایک آیت ناظر فرمایا جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس خبر کی اچھی طرح چھان پٹک کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں آپ کچھ ایسی کرگز رو کہ آپ کو اپنے کیے پر ندا پتہ لیں اور جب بات کھولی تو پتہ چلا جنہوں نے آکے خبر دی ہیں ان کا اپنا ان کے ساتھ کو پھڑا تھا وہ استقبالیہ کومیٹی کے طور پر کھڑے تھے ریسپشن دینے کے لیے کہ نبی کے غلام آ رہے ہیں انہوں نے کہا یارہ ساڑھا انہال پھڑا ہے یہ لگ دا ہے کٹر آنے پہ بلکل وہ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر راستے سے لوٹ کر نبی علیہ السلام سے فرمایا یارہ سلالہ آپ نے ہمیں بھیجا تھا ادھر اس کام کے لیے ادھر تو جتہ بن کے کٹھا ہو گیا ہم تو بڑی مشکل سے جان بچا کے آئے اب دیکھیں کتنا تضاد آئے اس وقت معاشرے میں صرف یہی کچھ ہو رہا مس کومنیکیشن مس کومنیکیشن اور سوسائٹی میں جو جہاں کھڑا ہے نا ہر بندے نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ میں ہی ہوں وہ جو اس وقت دنیا میں سچا آدمی ہوں باقی تھے ایک بندے کو نہیں بلکل اس طرح ہے جو جس فرکے کی چھتری کے نیچے کھڑا ہے اس کی یہی کہانی ہے بات یہ ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی در ہے ایک ہی گھر ہے ایک ہی پیغام ہے پیغام ہے اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کا جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے ذالکل کتاب علارہ مفی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں اس کی طرف لوٹنا پڑے گا اور یہ برکت کے طور پر اور مردوں کو بکشوانے والی کتاب نہیں ہے یہ لڑکیوں کو رخصت کرنے کے لیے ڈرامائی انداز میں وہ ایک سین کریئٹ کرنے کے لیے ویڈیو میں ویڈیو والے کے سامنے کہ لڑکی کے اوپر ایک قرآن کا سایہ کر دینا نہ یہاں شریعت ہے نہ یہاں تلقین ہے وہ سینے میں اڑیلنے والی چیز ہے چھاؤں کرنے کے لیے نہیں بھیجا یہ چھتری نہیں ہے جی بشت تو ہم نے ان کو جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے نہیں ہے اس کی طرف آنا پڑے گا اور جس کو ایک ہستی کو اللہ رب العزت نے صرف ایک ہستی کو کہا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ سوطن خسنا اللہ اس کائنات کے اندر اگر تم زندگی کا کرینہ سیکھنا چاہتے ہو سلیکہ طریقہ دھبز جاننا چاہتے ہو کامیابی کا گرکہ اور امن کا خوشحالی کا تو تمہارے لیے ایک ادار ہے وہ میرا محبوب ہے جو تمہارے لیے اول قدم بھی ہے اور آخری قدم بھی ہے تمہارا کوئی بھی سکول آف تھاٹ ہے تمہارا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے تمہیں اسی کی طرف آنا ہے اور حضرت اکبال یہی بولے تھے کہ وہ دانہ سبل ختم الرسول بولاہ کل جس نے غبار راہ میں کو بکشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاخل پھر اس سانچے میں ڈھلنے والے جو لوگ ہیں وہ حضور کے وہ مقربین ہیں جن میں بطور خاص اہل ویعت اکرام ہیں ان کتنا وہ توجہ کرنی پڑے گی ان کے لڑ لگنا پڑے گا پھر آپ دیکھیں راحت آتی ہے کی نہیں آتی آج دنیا نے ہماری زمانے بند کر دی اور یاد رکھنا آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ جو فرقیں کیا دے رہے ہیں آپ مجھے اتنا بتا دیئے اس وقت امت کفر جو کٹھی ہو چکی ہے انڈیا تک سے اسلام وہاں پہنچانے ہیں ازرائیل میں یہ کلیر ہوگی ہے اسی مودی کے الیکشن میں یہ بات کلیر ہوگی یہاں سے بھی ان کو کمک پہنچی ہے تو مجھے بتائیے کس مسلمان نے ہمیں وہاں گولی تو ان کو کیا بینجنی تھی ہم نے پینا ڈال کی گولیاں تک نہیں بیٹھ سکتے ہم منڈرل وٹر کے بوتل نہیں بیٹھ سکتے اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ سیم بیسے ہی ہو رہا ہے جو کربلا پہ ان کے لیے یہی کربلا ہے گول پا رہا اس نے مٹھی میں ریت پکڑ کے کھڑی تھی لوگوں نے کہا یہ کیا ہے یہ چند دن پہلے کی بات اس نے کہا اس کے اندر میرے چھے بچے ہیں اللہ اس نے کہا تیرے چھے بچے ہیں اس نے کہا جو خیمہ مجھے ملا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا میں اور میرے چھے بچے اس خیمے میں سونا چاہ رہے تھے ہم سوچ نہیں پا رہے تھے کہ جگہ تنگ تھی اب اس پر بم گرا ہے میرے چھے کے چھے بچے شہید ہو گئے میں نے مٹھی بھر لی ہے اب سارے کے سارے بچے میری مٹھی میں آگئے اللہ اب یہ اممہ کہاں سے جا کے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے تصداریں اس وقت امت مسلمہ اس میں ہے اور یاد رکھیے کہ نوان صادق صاحب میں رہو نہ رہو سروں کی فصل پک چکی ہے اب جب وہ یہ جنگ مہاں رکنے نہیں دیں یہ آگے بڑھے گی جب آگے بڑھے گی تو یاد رکھنا انہوں نے آ کر نہیں پوچھنا کہ تو شیعہ ہے یا سنی ہے تو دو بندی ہے کمر علوی ہے دو وہبی ہے کیا لہی حدیث ہے تو کڑی بلا کسی جانہی پوچھنا صرف ایک بات انہیں کنفرم کرنی ہے یہ لا الہ اللہ والا ہے یا کوئی اور ہے جو ہے وہ نہیں رہنا وہ نہیں رہ تو یہ دات جات اس لیے کربلا نے کہا ہے کہ حق کا حسین نے ایک ہی درس دیا ہے اس لا الہ کو نہ ٹوٹنے دینا اس محمد الرسولہ کو نہ چھوڑنا اس کو تھام لو تو پھر دنیا ہی تمہاری ہے اور آخر بھی تمہاری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرب نصیب فرمائے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اس کے سوا کوئی درست ہے جی بالکل ہمارے پاس یہی ہے اسی سے اگر ہم متمسک رہیں جوڑے رہیں تو ہم انشاءاللہ ہدایت بھی پائیں گے اور ہماری آخرت دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سامنے حقیق صاحب بہت نوازش بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا حقیق صاحب آپ کے پہلو میں ہی تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی موزز اور بہت موتبر خوشحالحان منقبت خان ہے ناد خان ہے سنہ خان ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدابہ اظہر بخاری صاحب شاہ صاحب ہیں ہمارے اور یہ سلطانیہ ناد کونسل پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں چونکہ ذکر اسی خانوادے کا ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے علیہ اتھار علیہ السلام کو ذکر ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پروگرام کے اپنی اس نشست کے اپنی اس حاضری کے آخر میں ایک کلام ان سے ضرور سنیں اور اپنی سماعاتوں کو مزید شفق بار کر سکتے ہیں یہ میرے ساتھ آپ نے خاص چفقت فرمائی ہے کہ میرے سنگ میں لاکن کو بٹھایا یہ ہمارے علاقے کا فخر ہے اور یہ خدا نے آواز بھی نوازی اور پھر انتہائی دھیمے مرنسار شخلاک انسان ہیں پھر سیدزادے ہیں ہمارے لئے تو آپ کے ایک جو حکم نامہ تھا وہ صرف ایک خیر اگر وہ آپ نے جو میرے ذمہ لگا دیا تھا کہ یاد کربلا میں ایک شیر مجھ سے اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا تو اس کو ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے کہہ کہ غربت کی شام اللہ شام غریبہ کچھ ہے جی غربت کی شام غروب ہوا دنیا ظلم کا سورج اللہ اللہ جزیدیت کے سارے ایک نامے جو ہیں جی غربت کی شام غروب ہوا دنیا ظلم کا سورج اور غربت کی شام تلو ہوا امن کا شمس و زہا امام سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہ ایک طرف وہ لوبہ ہے اللہ تو ایک طرف وہ تلو ہوا ہے جس کو امن کا شمس و زہا اللہ نے بنا کیا کہ بہت کیا خوبصورت منظر ہے آپ نے پورا کہ غربت کی شام غروب ہوا دنیا ظلم کا سورج بخشہ کیا اور غربت کی شام تلو ہوا امن کا شمس و زہا امام اور ایک چھوڑا سا قطعہ کہ کربلا کی خاک پر جو قطرہ خون شہید گر رہا تھا کربلا کی خاک پر جو قطرہ خون شہید گر رہا تھا آسمان والوں کو وہ قطرہ زمین کا نور لگ رہا تھا آسمان والوں کو وہ قطرہ زمین کا نور لگ رہا تھا اور آخری شعر میں سن لیجئے کہ مارکہ حق و باطل زمینِ کربل پہ جو سجا تھا مارکہِ حق و باطل جو زمینِ کربل پہ جو سجا تھا نگرانی اس کی رب کے ساتھ رب کا حبیب بھی کر رہا تھا کیا کہنے سبحان اللہ نگرانی اس کی رب کے ساتھ رب کا حبیب بھی کر رہا تھا ان کی اف آئی آر کہیں نہیں کٹی یہ ڈریکٹ کیس انہی کے پاس ہے جن کے ہاتھ میں کل قائدات ہے تو نمان بھئی ایک بڑا خوبصورت کلام حضرتِ حسینِ کربلہ کی زمین پر اپنا تعرف پیش کر رہے ہیں بہت خوبصورت کلام مقالماتی کلام کیا کہنے ہر میں ہے دردہ جایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زینب تے امہ بھائی میں ہے دردہ جایا حسن میرا بھائی ہے ہم شیر زینب تے امہ بطولے میں اکبر دہ بابا میں غازی دہ مولا میں اکبر دہ بابا میں غازی دہ مولا میرا نا حسین تے نانا رسول اے کوفی کی جاننے میرا کی وقارے میں نوں جان دا میرا پلور دیگارے اے کوفی کی جاننے میرا کی وقارے میں نوں جان دا میرا پلور دیگارے اے پلور دیگارے نئی منزور میں نوں اے بیت یزی دی نئی منزور میں نوں اے بیت یزی دی اے سارا قبیلہ کوہانا قبولے اے باتل دا پلور پھڑن میں لیایا میرے نال بچڑے لڑن میں لیایا اے باتل دا پلور پھڑن میں لیایا میرے نال بچڑے لڑن میں لیایا لڑن میں لیایا تو سانال لشک میرے نال یسر میرے نال یسر اے دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول جے دشمل ہو میرے عبادت وی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت وی چھوڑو تلاوت وی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تو سی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تو سی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہو یا نزولے نا تختا دی لوڑے نا تاجا دی لوڑے نا پانی نا دولت نا راجا دی لوڑے نا راجا دی لوڑے اے جس تخت دا مان کر دا یزیدے اے جس تخت دا مان کر دا یزیدے قسم رب دیو میرے قدمہ دی دھولے مہدر دا جانی میں زخرا دا چینہ کرو یاد لو کو میں یوں ہی حسینہ محمد نمازا دے اندر میرے لئی محمد نمازا دے اندر میرے لئی اے اے سینہ پانی نمازا دے اندر میرے لے اے سینہ سینہ پانی نمازا دے اندر میرے لئے ہے ہم شیر زین تے امہ بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرانہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے شاہ صاحب بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا قاضی حفیظ الرحمان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور ہم مزید ناظرین اللہ کی بارگاہ میں خداوند متعال خداوند قدوس کی بارگاہ بے قسمانہ میں دعا گو ہیں اور التجاہ گزار ہیں کہ آج کی ہماری یہ نشست ہماری یہ حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ ہمیں عبادت شمار فرما کے قبول فرمائے اور ہمیں اسی درس سے اس رقائے صاحب نے فرمایا کہ رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی علی بیعت ادھار علیہ السلام کے درس سے متمرسک رکھے موزید ناظرین آپ بھی محبتوں کا بہت خیال لکھئے گا ایک دوسرے کا بہت خیال لکھئے گا ایک دوسرے کے احساسات کا ایک دوسرے کے جذبات کا بہت خیال رکھئے گا اور اپنے گردو نوہاں کا خیال رکھئے گا کسی بھی شر کی صورت میں اس کی شکایط ضرور کیجئے اور کسی بھی شر کا ساتھ نہ دیجئے بہت سی محبتیں بہت سی آسانیاں بہت سی خوشبویں اور بہت سی رنگ تقسیم کیجئے اپنا اور اپنے گرد و نوہاں کا خیال رکھئے گا اپنے میزبان نومان صادق کو اوپن فورم سے اجازت دیجئے گا فی امال اللہ